بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروعاں کیسے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر میں نائن کیمسٹری نمائریکل میں پارٹ ٹو کے حوالے سے پیشے خدمت ہوں تو یقیناں اب ہم لوگ جو آگے ریمیننگ نمائریکلز تھے جو کہ فائنل ایزام کے لیے حاصل امپورٹنٹ ہیں وہ اسٹیڈی کرنے کے لیے آ رہے ہیں آج ہم لوگ کلکولیٹ کریں گی کہ بھائی کس طریقے سے ہم لوگ الیکٹرون پروٹون اور نیٹرون معلوم کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے جہاں پر ہم ایٹومک ماسز اور ایٹومک نمبر گیون ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایٹومک ماسز ایٹومک نمبر کی کچھ ڈیفنیشنز بغیرہ ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ ایزیلی نمائریکل ہو کر سکیں اور کٹائن کیا ہوتا ہے اینین کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن تو انیشلی اسٹارٹن from number one atomic number تو basic definitions آپ کو ایک دن یاد ہوگی the total unit positive charge that is proton present in the nucleus of an atom called as atomic number یا simple word میں in any atom number of electron is always equal to number of proton which is called atomic number of that atom and represented by z کسی بھی ایٹم میں ہمیشہ electronوں اور protonوں کی تعداد equal ہوتی ہے جب ہی وہ ایٹم کیا ہوتا ہے neutral اور electron کی تعداد ہو یا proton کی تعداد اس کو ہم لیتے ہیں atomic number کے equal ظاہر قصے کرتے ہیں z سے اور یہ کس کے لئے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے neutral atom کے لئے دیکھا ہے تو atomic number z سے ظاہر کر رہے ہیں جو atomic number ہوگا atom کا وہی number of electron ہوں گے اور وہی number of proton ہوں گے یہ بات یاد ہونی چاہیے وہ atom کیا ہو neutral دیکھا ہے اب اس کے بعد atomic mass atomic mass اصل میں کس طرح کیسے define کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی ایٹم کی نیوکلیس میں کیا چیز ہوتی ہیں neutron اور proton تو the summation of number of protons and neutrons in an atom known as یا called as mass number atomic mass تو اس کو ظاہر کرتے ہیں a سے تو simple word میں summation of number of neutron and proton which is present in the nucleus of any atom is called atomic mass اور mass number represented by a تو یہاں پر ہمارے پاس اب ہم ایک فارملہ ڈیولپ کریں گے جس کے ذریعے number of neutron نکال لیں ہوں گے ہمیں by using atomic mass اور atomic number اب دیکھیں number of neutron ظاہر کریں گے n سے number of proton کیا چیز تھا جو number of proton وہ برابر ہوتے ہیں number of electron کے اور اس کو ظاہر کرتے ہیں z سے z سے کیوں z ہوتا ہے atomic number تو ہمیں number of neutron نکالنا ہے تو z that is atomic number یہاں پر add ہو رہا ہے ریٹن سائٹ پر یا لیف سائٹ پر تو وہ رائٹ سائٹ پہ جا کے atomic mass میں سے کیا ہو جائے گا minus تو a minus z یہ آگے ہمارے پاس number of neutron calculate کرنے کا فارملہ number of neutron can be calculated by taking difference between atomic mass and atomic number تو امیر کی رہتی ہے کہ آپ کو atomic number atomic mass یا mass number کی definition clear ہوں گی اب ہم زیادہ آگے ایک topic اور discuss کر لیں کہ وہ element کو ظاہر کس طریقے سے کرتے ہیں کسی بھی element کو represent کرنے کے لیے x for example کوئی element ہے زیادہ تر ہم اس کا atomic number left side پر نیچے کی طرف لکھتے ہیں اور atomic mass اوپر کی طرف لکھتے ہیں سب script سپر سب script میں کیا لکھیں گے z atomic number example کیا ہمارے پاس sodium sodium atomic number z 11 جبکہ atomic mass 23 دیکھیں بعض ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب script position پر atomic mass لکھاؤ اور super script atomic number لکھاؤ تو گھبرانے کی ضرورت دیں ہمیشہ atomic mass کیا ہوگا greater ہوگا زیادہ ہوگا کسے atomic number سے a is always greater than z تو لکھا اب یہ اور تقریبا a will be equal to two times of atomic number یہ اس کا relation ہے اب دیکھیں اب میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ neutral atom اور catein اور anion difference ہے دیکھیں فر ایکزامپل یہاں پر پہلی بات کہ sodium number کتنا 11 تو یہاں پر ہمارے پاس atomic number کیا تھا total number of electron اور proton electron 11 ہوں گے proton 11 ہوں گے وجہ کیا ہے ورہا سیمپل یہ atomic number 11 تھا اور neutron نکال لے کا فرمولہ کیا a minus z a 23 z 11 12 تو ہم نے یہاں number of neutron proton اور electron calculate کر لیے بائی یوزنگ given atomic number and atomic mass اب زرہ ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں atomic کسی بھی element کے لیے catein اور anine کا دیکھیں for example اگر ہم بات کریں anine 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 charles plus one کا مطلب اس میں subtraction ہوگی ایک electron کی ٹھیک ہے اب کے بات یہاں پر اگر ہم anine anine کی بات کریں تو electron کی addition ہوتی ہے یہاں پر minus 1 کا مطلب 1 electron add 2 electron add 2 minus 3 3 electron add 2 لیکن اگر کسی item پر plus 1 1 کھاوائے تو وہاں پر plus 1 کا مطلب پہلی بات plus کا مطلب cation aine electron loss کرنے سے بنتا ہے 1 electron subtraction کروائیں 2 electron 2 electron 3 electron gars کروائیں گے یہاں پر زیادہ کچھ numerical values دیکھ لیتے ہیں ڈیفرنس کریٹ کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کلورین یہ نیوٹل ایٹم ہے نیوٹل ایٹم ایسے بتاؤں اس میں کوئی چارج نہیں ہے سیونٹین ایٹمی نمبر 35 ایٹمی ماس ٹھیک ہے سیونٹین ایٹمی نمبر ہے اس کا تو اس میں پروٹون تو سیونٹین ہوں گے دیکھیں پروٹون کبھی بھی لاؤس یا گین نہیں ہوتے ایٹم کا نیوٹل ایٹم کا جب بھی آئین بنے گا کیٹائین یا اینائین الیکٹون کے لاؤس کرنے سے بنے گا یا الیکٹون کی گین کرنے سے بنے گا تو فیلال یہ نیوٹل ایٹم ہے جتنے پروٹون ہوں گے اتنے ہی الیکٹون that is 17 it means that کلورین یہاں پر نیوٹل ہے لیکن اگر کلورین ہے یہاں پر الیکٹون کو گین کرنے کے بعد اینائین کی فارمیشن کر دی اس پر آ گیا مائنس 1 ایٹومک نمبر یہاں پر 17 that is that is 17 معلوم ہم ہے اب یہاں نمبر نمبر آف پروٹون constant رہیں گے that is 17 لیکن نمبر آف الیکٹرون کیونکہ مائنس 1 کا مطلب ایک الیکٹرون کی ایڈیشن اب 17 نہیں رہے اب کتنے ہو جائیں گے ایٹی ٹھیک ہے تو ہمیشہ اینائین میں الیکٹرون کی ایڈیشن کروائیں گے جتنا مائنس چارج لکھا ہوگا اتنے الیکٹرون ایڈ ہوں گے اگر ہم بات کریں کہ اس کی سوڈیم آئیں یہ نیوٹل نیوٹل کیوں ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہے 11 ایٹومی نمبر ہے تو زیڈ لکھیں گے 11 جتنے الیکٹرون ہیں اتنے ہی پروٹون ہیں وجہ کیا 11 تو 11 پروٹون 11 الیکٹرون لیکن اگر اس کا ہم دیکھیں کیٹائن کیٹائن کا مطلب اس نے ایک الیکٹرون لاؤس کر دیا ہے جس کی ویسے اس پر پلس من چارج آ گیا ابھی بھی اس کا ایٹومی نمبر تو سیم رہے گا کیونکہ ایٹومی نمبر کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف پروٹونز پہ اور پلس من کا مطلب کیٹائن is formed by losing of الیکٹرون it means that one الیکٹرون has lost while remaining number of الیکٹرون پہلے کتنے ہونے چاہیئے تھے گیارہ لیکن remaining کتنے اب 10 تو یہاں پر 10 الیکٹرون موجود ہیں سوڈیم کے کیٹائن کے اندر جبکہ سوڈیم کے نیوٹل ایٹم کے اندر کتنے تھے 11 تو اب ہم چلتے ہیں فائنل اگزام کی کوشن کی طرف کوشن کس طریقے سے آئے گا دیں گے سب سے پہلے یہاں پر انیشلی سوال ہے اب ہم نے پارٹ یہ 2 ہے تو ہم نے پارٹ 1 سے ریلیٹ کیا ہے ہم نے پارٹ 1 کے اندر چار کوشن کیے تھے تو یہ فیفت کوشن ہے calculate the number of proton neutron and electron present in each of the following substances number one ہمیں chlorine given ہے anine lead neutral molecule neutral atom calcium cation sodium cation اور آخر میں uranium number one is starting from chlorine chlorine کا atomic number کتنا ہے ہمارے بس 17 atomic mass 35 سب سے پہلے لکھیں گے chlorine atomic number 17 atomic mass 35 amu ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہے electron proton neutron اب دیکھیں پہلی بات اس میں 17 atomic number ہے لیکن last slide میں بتایا میں نے آپ کو کہ جو anine ہوتا ہے وہ electron کی گنگ کرنے سے منتا ہے تو 17 اس میں ایک این electron تھے لیکن minus one کا مطلب ایک electron کی addition ہو گئی ہے جس کی ویس electron 18 ہو گئی ہے جبکہ proton وہی رہیں گے 17 اور neutron نکالنے کا فرمولا ہے a minus z اے کتنا ہے 35 17 کتنا ہے atomic number دیکھیں تو منس کر دیں گے 18 آ جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس neutron تو 18 کیا آگا ہے ہمارے پاس neutron ہم نے complete کر لیا second کریں لیٹ کی طرف لیٹ اٹومی نمبر 82 atomic mass 207 ڈیک ہے اب کسی کا اٹومی نمبر کیا ہے کس کے اٹومی mass کیا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ گئی ہے یہاں پر 82 اٹومی نمبر گئی ہے اب یہ اٹی نگلتی سے لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھ ہے تو 82 اٹومی نمبر ہے 207 atomic mass ہے تو یقیناً اچھا یہ اٹومی نمبر 82 ہے یاد رکھیے گا اس کو ہم آگے سلائٹ کے دنے صحیح کر لیں گے تو یہاں پر اس کا جو electron ہوں گے وہ 82 رہیں گے پروٹون بھی 82 رہیں گے جبکہ نیوٹرون نکالنے کا فارملہ اے مائنس زیٹ 207 مائنس 82 کتنے ہوگا نیوٹرون ہے 125 مطلب 125 تو 125 is the number of neutron present in let اب آگے چلتے ہیں تھرڈ تھرڈ کوشن کے ہمارا کیلشیم اٹومی نمبر 20 atomic mass 40 تو اٹومی نمبر ظاہر کرتے ہیں زیٹ سے 20 اٹومی mass 40 جبکہ پلس 2 کا مطلب یہ کیٹائین ہے میں اس میں دو الیکٹون لوس ہو چکے ہیں اس کا مطلب زیٹ زہر کرتا ہے الیکٹون اور پروٹون کو پروٹون کانسٹ رہیں گے 20 جبکہ دو الیکٹون لوس ہونے کا مطلب 20 الیکٹون ہونے چاہیے تھے مائنس کرنے کے ٹو ایٹین الیکٹون ٹھیک ہے پروٹون وہ ہی ہیں 20 کیونکہ پروٹون کا بھی لوس اگی نہیں ہوتے اور اٹومی نمبر آف نیوڈرون نکالنے کے لیے اٹومی ماس مائنس کرنے گے اٹومی نمبر میں سے ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس آگیا نمبر آف نیوڈرون فورتھ کی طرف چلتے ہیں فورتھ کیا ہے سوڈیم کیٹائن جو ہم لاس سلیڈ میں کر چکے ہیں اٹومی نمبر 11 اٹومی ماس 23 اور ہمیں نکالنا ہے کیا چیز بھائی اس کے اندر الیکٹون اٹومی نمبر 11 اس کا مطلب 11 الیکٹون ہونے چاہیے تھے لیکن یہ کیٹائن کی فارمیشن ہو گئی بائی لوسنگ ون الیکٹرون تو یہاں پر 11 مائنس 1 کتنا آجائے گا نمبر آف الیکٹرون 10 اور پروٹون سیم رہیں گے کیونکہ پروٹون لاس یا گین نہیں ہوتے تو پروٹون ڈیس 11 نیوٹرون نکالنے کے لیے اے مائنس زیٹ کتنا آجائے 23 مائنس 11 تو ٹویلس ڈیوٹرون لاس ون یورینیو 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 نائنٹی اٹومی نمبر 234 اٹومی ماس اب اٹومی نمبر اب یہ نیوٹرل ہے اس پر کوئی چارج ہے نا پاویٹیو نا نگٹیو it means that electron proton 92 جبکہ نیوٹرون نکالنے کے لیے اے مائنس زیٹ اے کتنا ہے 234 اور 234 مائنس 92 نمبر آف نیوٹرون پریزنٹ ان نیوٹرل یورینیو مل بی 142 تو یہاں پر اٹومی نمبر کیا ہے اٹومی ماس کیا ہے کیا ٹائن کسی ایسے بنتا ہے اور انین کی فارمیشن کیسی ہوتی ہے کس میں الیکٹرون لاؤس ہوں گے کس میں الیکٹرون گین ہوں گے اور فائنل اگزام کے حوالے سے ہم الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون کیسے کیلکولیٹ کریں گے ہم نے یہاں پر یہ کمپیٹ کر لیا اب یہاں پر الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون نکال لیں دیفنیشن سمجھنے میں کوئی بھی سوال ہو تو یہ کے دن مجھ سے آپ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں تو ایم ایف آئی ایجوکیشن فیس بک پر پیج ہے جس پر تمام ٹارگٹ پیپرز تمام ملٹیبل چوائس اور تمام ویڈیوز کے لنک موجود ہیں اور یہ ایم ایف آئی ایجوکیشن کا چینل ہے یوٹیوب کیو پر وہاں پر بھی کمپن کر سکتے ہیں ایم ایف آئی ایجوکیشن جی میل دارٹ کوم یہاں پر بھی آپ لوگ میل کر سکتے ہیں یا سمبل واتس اپ کر سکتے ہیں تو if you have any qri regarding ملٹیبل چوائس اور نومیریکل ٹیکنیک so please contact me i will answer you or try to upload solve lectures ویڈیوز and finally don't forget to like subscribe and share my youtube channel that is mfy education ٹھیک ہے تو اپنا بہوسا قیال رکھیں till then اللہ حافظ نیک کلاس میں ملیں گے ہم لوگ with new videos new numericals and new mcqs اللہ حافظ